ایک ایک نئی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ یہ کوشش ایک تحریف کی صورت بدلے گی اور لوگوں میں عدد کے فروب کی حوالے سے ایک نیا جوش نیا بل بلا پیدا ہوگا پاکستان کی ہمتاز کلبکاروں کو اپنے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کے مقالمے کا موقع فرہم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یونیورسٹی بجرات پاکستان کی تحصیمی قدروں کو آگے بڑھانے میں اپنا کلٹرل رونز لے کر بچاتی ہے جو دراصل ایک درسگاہ سے بڑھ کر ایک تانشکاہ کی شناف بن جاتی ہے اور یہی اس یونیورسٹی کی اندازمیہ کا کمال ہے کہ اس نے اس درسگاہ کو تانشکاہ کے رونز میں کمال کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل اپنے ماضی کے پہر کو ساتھ لے کے آگے بڑھے وہ اس پر شمانے کی بجائے ہچکچانے کی بجائے اپنے تحصیمی برسے اور علامت کا بوجھ اپنے قدروں پر اٹھائے اور اپنا سر پہر سے بلند کر کے آگے بڑھے یہی آج کے اس اکمی فسٹیول کا بنیادی مقصد تھا اور یہ مقصد صحیح معنی میں اس جامعہ نے اس جامعہ کی انسانیہ نے حاصل کیا ہے اس پر ہمارباد کی اور قراج تحسین کی مستحق ہے کہ وہ لقب جو سرسید احمد خان نے علم و عدب کے حوالے سے گجران کو فتہ یونان کا دیا تھا وہ ڈاکٹر زیار کیوں نے عملی صورت میں اس قوم کے سامنے بیش کر دیا ہے